السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اسد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو فرنڈز آج کی اس ویڈو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوب کی نئی ٹیکس چینجنگ کی اپ ڈیٹ کے بارے میں اور یہاں پر آپ لوگوں کو وہ ای میل بھی نظر آ رہی ہوگی جو کہ یوٹیوب کی طرف سے مجھے بھی آئی ہے اور سبھی یوٹیبر کو وہ والی ای میل محصول ہوئی ہے مجھے یہ والی ای میل جائے وہ پرسو چوتھ آئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے پر ایک ویڈیو بنا دوں اور آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ یہ ٹیکس چینجنگ کی جو نئی اپ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے اور اب یوٹیوب کیا کرنے والا ہے تو دوستو ویڈیو کو مرسل پورا دیکھتے رہی گا آگے چل کر ساری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی یوٹیوب کی نئی ٹیکس چینجنگ کی اپ ڈیٹ کے مطالق تو ویڈیو کو مرسل دیکھتے رہی گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جنا دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل جائے کریں اب دوستو بات کرتے ہیں یوٹیوب کی نئی ٹیکس چینجنگ کی اپ ڈیٹ کے مطالق تو فینڈز یہ ایک اپ ڈیٹ یوٹیوب کی طرف سے آئی ہے جس کے اندر یوٹیوب نے کہا ہے کہ اکتیس مائی کے بعد آپ کے یوٹیوب کی جتنے بھی ارننگ ہوگی اس میں سے 24% جو ہے وہ یوٹیوب کاٹے گی یا اس کو ڈیٹکٹ کیا جائے گا اور اس کو یورپین کنٹریز کے وہ دیا جائے گا جہاں سے یوٹیوب کی انکم آتی ہے اب دوستو آپ کو تھوڑی سی بات اور بتا دوں کہ اگر ہم جو یوٹیبرز ہیں آپ لوگ ہیں آپ لوگ اگر یوٹیوب سے ارننگ کرتے ہیں تو اس میں سے گوگل جو ہے وہ آپ کا 45% جو ہے وہ پہلے ہی رکھ لیتا ہے یعنی دوستو جو بندہ ایڈورٹائزمنٹ گوگل کو دیتا ہے وہ گوگل کو جتنے بھی پیسے دیتا ہے اس میں سے گوگل 45% جو ہے وہ ڈیڈکٹ کرتا ہے اور 55% جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو یوٹیبرز کو ملتے ہیں تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب تقریباً آدھی انکم جو ہے گوگل خود سے رکھتا ہے اور جو آدھی انکم ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے اب دوستو وہ جو آدھی ہمیں ملتی تھی اس میں سے بھی گوگل نے کہہ دیا ہے کہ 24% جو ہے وہ ٹیکس کاٹا جائے گا اور اس کو لگا جائے گا لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے یا جہاں پر بھی وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے تو دوستو آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو 24% ٹیکس ہے جو گوگل کاٹے گا وہ تقریباً جو ہمارے پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں یا بنگلہ دیشین ہیں ان لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس نہیں ڈیٹیکٹ کیا جائے گا وہ سارا جو ٹیکس ہے وہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ سے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا جن کی جو ویورشپ ہے جن کی آڈینز ہے وہ امریکہ بغیرہ یا اس طرح کی جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں سے آتی ہیں تو ان کے ویورز کے پر جو ہے وہ 24% ٹیکس جو ہے وہ گوگل ایڈسنس آج سے یعنی 31 مہی کے بعد سے ڈیٹیکٹ کرے گا اب دوستو آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ گوگل نے ایک بقائدہ طور پر ایک فارم دیا ہے جس کو آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے اور اس فارم کو اگر آپ فیل کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو کٹوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوگی تو دوستو ایک فارم تو گوگل کی طرف سے آیا ہے اور وہ ہم سب کو بھی محصول ہو جائے گا اس کو ہم نے فیل کرنا ہے اور اس کے اندر اپنی ساری انفرمیشن دینی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اس فارم کے مطالق تو دوستو وہ جو فارم ہے جو کہ گوگل کی طرف سے آپ کو ملے گا جس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور بعد میں سبمٹ کرنا ہے تو فرنس اس فارم کو فیل کرنے میں خدارہ آپ جلدی نہ کریں انشاءاللہ جب اس کا صحیح ٹائم آئے گا تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا کہ آپ لوگ اس فارم کو کس طرح سے فیل کر سکتے ہیں ابھی تک آپ کو یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز ملیں گی کہ گوگل کا جو ٹیکس والا فارم ہے اس کو فیل کرنا سیکھیں مگر دوستو وہ کوئی بھی آپ جب ان کو دیکھیں گے تو وہ کوئی بھی بڑا کریٹر ویڈیو نہیں بنا رہا بلکہ وہ سارے انپروفیشنل کریٹرز ہیں جو کہ اپنے ملکہ دیوورز کو گین کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ ایک ٹرینڈنگ ٹوپک کے اوپر لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ لوگ زیرا صبر کریں اور نہ صرف میری ویڈیو بلکہ اگر کوئی بھی ایک پروفیشنل یوٹیبر آپ کو لگتا ہے جس کا یوٹیوب کے پر ایک سکوپ ہے تو آپ اس کا ویٹ کریں دیکھیں جب وہ بندہ ویڈیو پوسٹ کرے گا تو آپ اسی کی ویڈیوز کو دیکھیں اور انشاءاللہ میں بھی آپ لوگ سے شیئر ضرور کروں گا اور اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوئے تو آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ جب اس کا صحیح ٹائم آئے گا تو ہم اس کے پر ویڈیو بنائیں گے اب دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ٹیکس ہم سے پہلی بات ہے کہ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ ہماری جدہ تو آڈینس پاکستان سے ہے اس کے بعد ہماری پانچھے سات پرسنٹ دس پرسنٹ آڈینس انڈیا سے آ جاتی ہے تو اسی طرح سے بنگلہ دیش سے یا کسی اور کنٹری سے آتی ہے تو ہمارے اوپر وہ جو ٹیکس ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا اور ہمارے اکاؤنٹ سے وہ ٹیکس جو ہے وہ ڈیٹکٹ نہیں کیا جائے گا اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کرتے جائیں کیونکہ میں بھی اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو وہ بھی نوٹیفکیشن مل جائے گی آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا آپ سے ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو کے اندر السلام علیکم